موسیقی 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 کوئی مہان ایک دن میں نہیں بنا لیکن لگاتان مہنت کی ہے تو وہ مہان بنے گا وہ اتحاس رجے گا ویرات پولی آپ جانتے ہو جس دن مطلب ان کے پتا کی دیکھ ہوئی تھی نا ویرات پولی کی وہ فروسہ کیا اٹلا اسٹیڈیم کے اندر اپنی ٹیم کے لئے خیر رہا تھا وہ ویرات پولی ہے سچین تندلگر ایسی مگوان تھوڑی منجہ درگیت کا سچین تندلگر پاکستان کا وہ بہت زیاد کی ہے پاکستان کا پورا عوام بیکھا ہوا تھا سچین پانچ پھٹ کا بچہ میدان میں پھر رہا تھا سامنے عمران خان چھے پھٹ کا بولہ ہے اور دو پھٹ کے اس کے ہاتھ مطلب آٹھ پھٹ بھی اچھائیں سے دول آتی ہے خواست پر اور سیدھی بول اس کے ناک پر لگتی ہے اس کے ناک سے خون بیٹا ہے آپ سوچنا پچھ پہ خونی خون ہو گئے ہیں اور اس کو جو نفجو سنگ ستتو ہوتے ہیں تو بولتے کے بعد چھوڑ دیجئے گھر چلے جائیے ورنہ کاریت ختم ہو جائے گا اس بندے نے اس کی اگلی پکڑی اور کہاں میں کھیلے گا اور دیکھتے ہیں آپ کو کھر گر کا بدوان بن گیا کونسا ایک پل آج آپ کی زندگی بدل دے گا مجھے نہیں پتا پر میں واضح کرتا ہوں کہ جو آپ اس وقت سے بہت نکلو گے آج تو کچھ نہ کچھ ایسا لے کر جاؤ گے جس سے آپ اپنے پتا کی فکر کو فکر میں بدلو گے جس سے آپ اپنے باباک کا سپنا پورا کرنے والے ہو اور دیکھئے ماں تا کے لیے تو میں ہر بار بولتا ہوں کہ ماں ترے پسینے کی ہر بھوند کو ہوتی ترہ چپکا ہوا چپنے بڑے دیکھنا ماں پورا کر کے طرح سیر سے نہیں اور آج میں پتا کے لیے بھی بول رہا ہوں کہ اس نے بھی اپنے ہاتھوں میں چھانے پڑھوا لیا آپ کو پیسے بھیجتے بھیجتے آپ سوچئے آپ نے دو روپیہ مانگا ہوگا اس نے پانچ روپے بھیجا ہوگا وہاں بیٹھ کر کے اور ہمیشہ آپ کے لیے سوچا ہے اس نے ایک ماں باپ ہی ایسی پونچی آپ کے پاس میں اس کو سمال کر رکھی گا انہیں جنت سا احساس آپ کو کروانا ہی پڑے گا ان کے لیے دو لائن بول رہا ہوں آپ تک پہنچا رہا ہوں پتا کے لیے بول رہا ہوں کہ چل رہی ہے مہنہ جب کر باپو سن لیں چل رہی ہے مہنہ جب کر چل رہی ہے مہنہ جب کر بس اب اس نے منجل سے بھائی صاحب آپ کا بچپن کیسا بھی گجرہ ہو یا چھوڑ تو اس کے بعد اگر گمچھا آپ کے پاس میں ہے سنو میری بات کو بھی آنیوں اگر گمچھا آپ کے پاس میں ہے اور اگر آپ کے اتھان دی آپ نے تو آپ کا بچپن کیسے بھی گجرے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کے مابا کا بھراپا کہی نہیں میں نہ گجرے اتنی میند کرنی آپ کو کچھ بھی ہو جائے بس آپ کے مابا کا بھراپا سارے سکھ دینے ان کو اور اتھان دیکھنا سرکاری کو بھی کسی کے باپ کی بکوتی نہیں ہے یہ اتھان دیکھنا کسی کے باپ کی بکوتی نہیں ہے اب راجہ بھائی بنے گا جو اس کا حق دار ہے جناست سے تہہ نہیں ہوں گے سیاست کے فیصلے اڑانتے کرے گی آسمان اس کو حق کی باپ اڑانتے کرے گی اور ابھی تو میرے رضی اللہ نے پنٹ کھولا ہے ابھی تو بھائچ کی طرح اڑنا بھائی ہے جس دن بھائچ کی طرح اڑے گا کاؤں کے ٹوکنے سے کاؤں کاؤں کرنے سے چین رکا نہیں کرتی چین کا کاؤں میں چھنا اور وہ تو چھے گی کچھ بھی ہوگا آپ کو رکنے والی نہیں ہے بس اپنا ٹائم ویسٹ کرنا بند کر دو آپ سبھی لوگ ٹائم ویسٹ ہوئے نا سب کچھ واپس آئے گا زندگی میں بس وقت واپس نہیں آئے گا اگر آپ نے آج وقت کی قیمت نہیں سمجھے تو یقین ماننا وقت بھائچ سے آپ کی کوئی قیمت نہیں سمجھنے والا اور اسفلتہ آنات ہوتی ہے اسفلتہ کے کہیں مائباب ہوتے ہیں نا اسفلتہ آنات ہے آج کوئی قدر نہیں کرنے والا آپ کی لیکن جس دن آپ کا روچگار ہوگا نا آپ کے آس پاس انٹرویو لینے والے لوگ ہوں گے پروسی کہہ گا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کچھ بڑا کرنے والا ہے نا یہ وہی پروسی ہے جو سوچتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کروڑے بس آپ کو ایک کام کر رہا ہے جس دن سلیکشن ہو جائے مٹھائی کا جب آپ ہاتھ ملے کے پروسی کی گھنٹی بجا دینا پروسن ہیٹ خون لے آئے مٹھائی کا مٹھائی کا جبتہ اس کو پکنا دینا اور بھوچ دینا تھی آپ کے آسیرواس سے میرا سلیکشن ہو اور آپ کے بیاری لائے لگی مٹھائی کا مٹھائی کا تو بس کچھ نہیں کرنا آپ کو یہ کام کرنا کہ ٹائم ویسٹ مٹ کرنا ٹائم ویسٹ مٹ کرنا مٹھائی کا مٹھائی کا مٹھائی کا مٹھائی کا کمریہ کمریہ اور سب سے خلاب بات کہ وہ رکتی نہیں ہے ایک بارے ایک بارے ایک بارے جو آپ کو پسند دینا ایسی ایسی دینا ہی تھی آپ کے سامنے ہیں ہم آئے ہیں ایوپی کی ہر روپ آپ کو بچائے گا بھائی سا دل والوں کے دل کا قرار گو جائے ایوپی کی جو دیا آپ کو تبھی ایک اور ایک لگاؤ دو منٹ کی طرف دو منٹ دو منٹ دو منٹ لگا ایک گھنٹہ نکل گیا پھر آپ سو گئے پھر آپ نے تیہ کر لیا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے تو خوٹ دوں گا دیکھنا ایسا پڑھوں گا چار سے ساتھ تک پڑھوں گا پھر صبح ساتھ بجے پھر بھیجا ہوں آپ پڑھنے چار بجے اعلام بجا جنہی تینی سے اعلام بجے گا آپ اتنی تینی سے اسے بند کرو گے آپ کو لگا چھوڑو کل سے کریں گے جس دن آپ نے کل سے کریں گے شروع کر دیا سمجھ لینا آپ کا پتند ہے ہو گیا ہے کل کو چھوڑو کو آس ہی کرنا ہے نا کرت کرت ابھیاس پنت بنت بن جاؤ گے اگر ابھیاس کرو گے تو لگا دار بہی جاؤ گے روپنے والے نہیں ہو تو ریلز کو چھوڑ دو ایک محبت مت کرنا پڑھنا والوں سن رو گے بات کو بتانے دورہ لگی گا اور ایسی محبت تو بلکل مت کرنا آپ کو سناو بھوچپوری کے اندر سنا رو آپ کو ایسی محبت تو بلکل نہ کرنا کہ ہم کور کے یاد کرے رات کی ترحائی میں ہم کور کے یاد کرے رات کی ترحائی میں ہم کور کے یاد کرے ہمارا دل کو ڈوب رہ درد کی کہہ رہی میں ۔ سن رو بھوار محبت اور سمدر دونوں کی کہہ رہی اخترنا خیلچان لگا ہے شکریف 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 سمائے 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 امیر مر رہا ہے امیر اپنے سوق میں مر رہا ہے اس لیے محبت دل دل کم لگانا خودہ کہیں آپ سمجھ نہیں پاتے پر اب آپ بارس اپنے انتجاز کر رہے ہو کہ وہ میسیج کرے گا لیکن ہوا گیا اس کا میسیج نہیں آیا خلتی سے اس نے دیکھ لیا جب سوچنا آپ اس نے میسیج کر کے ٹھٹیٹ کر دیا ہماری رہا ہے سوچ رہا ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے مولا تھا یا یہ بولا تھا یا بائے بولا تھا یا یہ بولا تھا کہ بڑا کہ میرا پیار میرا اس نے کام دے بیہار میں سب سے محبت کرو تو ایسی کرو کہ جانے کے بعد میں آپ لوگی ایسی پھوڑ گیا ہو محبت کرو اور تمہیں ایسی محبت کردے ہو باقی سمجھگا لوگ نمستے کرتے ہیں آپ جو ٹیچر کے پیار کی جو ماتی ہوتی ہے اس کو اپنے سر پہ لگاتے ہو یہ میں نے بیہار پٹہ میں محسوس کیا ہے کہ اپنام کرتا تم لوگوں نے سکھایا ہے مولے بھارت کو پرنام کیسے ہوتی ہے اور یہ جو گمچھا ہے نا اس کو پہن کر جو فیلک آ رہی ہے مطلب صبح سے ہم پہن کر بھی بیٹھے ہو گئے نا میں تو ساتھ لے کے جامت ابھی کبھی کلاس میں پہنوں اگر اسے کو جو ہے آپ لیتا ہے کسان کے پریوار سے جنمہ ہے آپ لیتا ہے پسینے سے جنمہ ہو آپ یہ گمچھا سائے اس کا پرتیق ہوگا وہ ایک گمچھا ہے تو ریلز تھوڑا کم دیکھا کرو محبت وبل چکر مت پڑیے پہرے اپنا سپنا ایک بار پورا کر لیجئے اور اس کے لئے دوستوں کی ساتھی میں جانا یہ تھوڑا کم کر دو نا چلے دوست کی ساتھی میں چلتے دو چار دنماں خراب کر کے آئے کیا ہوا خود کی ساتھی بھی کروا ہی ہے سوچ کے دیکھو وہ کیسے ہوگی مینہ پڑے آج کل کوئی نہیں کرتا بھائی صاحب مینہ پڑے دیکھے میں بتا رہا ہوں آپ کو آج کل آپ ہندت بات دیکھیں ٹائکر تو بھارت میں کیونک دو سو ہی بڑھے ہیں ٹائکر تو پچھلے دو سال میں بھارت میں کیونک دو سو ہی بڑھے ہیں اور دنسکیاں چین سے آگے نکل میں ہوں ٹین میں لوگ دام کا کماند دیکھو آپ سب بھول یہ بھول ایک لوگ دام مہادر کی سوگا سے جس میں دوسرا لگا ٹائکستان بڑھا بڑھا آگیا میں اگری بار پہلے اپر ہی تو مطلب انہوں نے ملا کہ ایک ہی دنسکیاں بڑھ رہے ہیں کمپٹی سب بڑھ رہا ہے آپ کو تھوڑی نیند پڑھانے پڑھے گی تھوڑا اون سنگلس کرنا پڑھے گا پترہ کی اس بک پڑھنے کی بجائے ایک بک پر نان کو فوکس کرو اس میں اس کو بار بار پڑھو بار بار پڑھو اور سوسیل میڈیا کا جمانہ ہے تھٹکانے کے بہت سوڑے کی رہنا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے بابا کا سمعہ پورا کرنا ہے تو اس بات چمکے میند کر لو دسرت مان جی نے بھی ایک دن میں پہا تھوڑی تھوڑ دیا تھا وہ بھی لگا تھا چوچیاں میند دیکھے گا مطلب بیہار کے لوگ خوب میند کرتے ہیں آج کے بعد تھوڑی سی میند اور بڑا جینا اپنی لائف کے اندر بھائی ساتھ اپنے ہاتھوں کے تھمپے پہاڑ کو توڑتا رہا وہ دسرت مان جی کیونکہ اس کی ٹھن گئی تھی اس پہاڑ سے آپ بھی آج سبھاگار میں ٹھان لینا کہ مجھے یہ لکش میں رتے کرنی ہے اور مجھے اس لکش کو خوڑ کرانا ہے گھر بھی کریں گھر بھی آپ کو نائی ساتھ لگنی چاہیئے تھی گھر میں آپ کو دسرت مان جی کا نام آتے ہی وہ روگٹیں آپ کے کھڑے ہونے چاہیئے بھائی دیش کی سان ہے دسرت مان جی جانے کلما ہوں جینا شکا دیا دسرت مان جی رہے چاہتا ہوں کہ ایک بار دسرت مان جی کے لیے چاہتا ہوں کٹ گیا کیول ایک ہاتھ اور اس ہاتھ میں کیول تین انگلی کیول تین انگلی اپنے سارے کام کرنا سوچیا اور UPSC کی تیاری کرنا اسے انٹرگو میں پوچھا گیا کہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا گیا آپ کے کیول تین انگلی ہاتھیں بچی ہیں اس نے ایک یہ لائن بولی خطر راک لائن بولی کہ UPSC کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کیول تین انگلی کا اپنی ہے اس کی اوقات دکھانے کے لیے اور دیکھیں UPSC پھوڑ کر رہا ہے ہوویند جیسوال جی بنارس کے رہنے والے تھے رکشا چالک کا بیٹا بنا کریکٹر بڑی بڑی ہائیڈ لائن آئی تھی کہ رکشا چالک کا بیٹا مطلب کی جب وہ انٹرگو دہنے جارے تھے تو وہ اپنی جو مطلب پہندی کی جو ڈریس ہوتی ہے اس کے کپڑے ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ نے اپنی بہن سے بات بولی ان کی بہن میں اپنے آبوسان بینج کر کے وہ ڈریس دلوائی ان کو اور آج وہ سوچی ہونے کرکٹر کی پریچھا ایک بار میں خوڑ کر آئے وہ اور رکشا چالک کا بیٹا بنا آئی ہے جب وہ کر سکتے ہیں مطلب ہونکی میں نے انٹرگو کیا یوٹیوب پر دیکھنا آپ سے بھی لوگ دو وقت کی چائے پینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس میں کبھل دو وقت کی چائے پینے کے دلی میں پیسے نہیں تھے ان کے پاس میں بس ایک آنکھ بس ایک سفنہ تھا کی یار کہ ہر کسی کو جنہوں نے کہا تھا میرے ماں باپ سے کہ تمہارا بیٹا کچھ نہیں کر پائے گا بس انہیں ان کی اوقات یار دلانی ہے اور وہی سفنہ پال کر چلے اور دیکھئے آج گووید جیسوال 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 بہت سارے لاکھوں ادھارن ہیں اس مہار کی دردی نے بہت سارے ادھارن دیئے ہیں پھر بھی آپ سوچیے گا کہ کل ملا کر کے اتنا پیان مطلب آپ ہمیں دیتے ہیں اور ہمیشہ پیان کرتے رہتے ہیں وہ تین لاکھ باسٹ اجار آپ کو یاد ہے جب میں نے کون بنایا تھا ادھار پڑیوار نے بنایا تھا کون کون اس میں ادھار تھا سامنے بتائیں گے بھائی 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 سامنے ادھار کے طرف سے آپ کے لئے پیال ہی ہماری پیال سے مجھے لیکن آپ کو جانے کر خوشی ہوگی آپ شرر ہوگا مجھے نہیں پتا پر فول پتے والی کلاس کو اگر ایک دن میں 10 لاکھ سٹوڈنٹ دیکھتے ہیں وہ ایک لاکھ سٹوڈنٹ کے اول پتنا سے دیکھتے ہیں یہاں ہمیں دیکھتے ہیں اسی لیے ہم نے سوچا کہ پتنا جانا چاہیے اور ان سے ملنا چاہیے کہ وہ ایک لاکھ سٹوڈنٹ دیکھتے کیسے ہیں وہ ہوتے کیسے ہیں اور یہاں جان کر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ ایک لاکھ سٹوڈنٹ مطلب صبح سے بارہ ہزار سٹوڈنٹ سے مل چکے ہیں اور ہمارے پاس کے اول ٹائم اتنا ہی تھا کہ اول اتنے ہی سلوٹ تھے ہمارے پاس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اور سلوٹ ہوتا تو پتنا کا باقی سٹوڈنٹ یہیں پر بیٹھا ہوتا اور تھوڑا اور مطلب یہ ایسیا کا سب سے بڑا اوڈیٹوریم ہے جس میں آپ ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں باپوں سواگار پتنا کا ایسیا کا سب سے بڑا اوڈیٹوریم ہم نے بہت سارے اوڈیٹوریم دیکھے ہیں لیکن اس سے اچھا آج تک نہیں دیکھا اتنا اتنا اچھا جیے بڑا ہوا اتنا اچھا جیے بڑا ہوا ہے اور اب تک صحیح سلامت ہے آپ سوچئے ابھی تک جب تو لگا رہے ہو تو پھر دکھانا چل رہا ہے پھر بھی صحیح سلامت ہے کہ آپ لوگ ہو جنہیں سلامت ہے یہ باپوں سواگار ہم نے سر کا ملنا آئے تھے ہم سے دو دن سار آئے تھے میں نے ہم نے اسے بولا کہ سر یہ سلامت ہے باپوں سواگار ابھی تک دلکل ایتم صحیح ہے تو گھرے سر ہم نے پاس ایک ہی ہے ایک ایک ہی ہے تو ہم نے سمان کے رکھا ہوا کہ آپ لوگ آؤں گے راجستان سے پہ یہاں پر آپ اپنا سہمینات کرنے والے اور ملتک کرنے والے ہو کئی لوگوں کو ایسا لگنا ہے کہ ہم ہم کو فرائن کوچین کھول لے آئے کئی لوگ ایسا لگنا ہے کہ وہ فرائن کوچین کھول لے آئے آپ کو کئی لگتا ہے کھول دے ہم نے بڑھیا موقع ہے چاڑک کے زیبانس میں بیٹھے ہوئے ملکانس کے سمسطہ پر ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہم نے بتاو کھول دے کھول دے ابھی کھول دے کھول دے کھول دے ملکانس ملکانس ہوئے ملکانس ایک بیار شائع ملکانس in ملکانس اس کے ساتھ پر پوری دھڑا ساتھ دے تو اور بات ہے تم دھڑا ساتھ دو تو اور بات ہے چکلے گا تو ایک پیر پر چلتی ہے دنیا پر دوسرا پیر ساتھ دے تو اور بات ہے سوچئے سام کا سمیں اتنی بڑی سنکھیا میں شرنیاں یہاں پر آئی ہے تو شرنیوں کے لیے بول رہا ہوں آپ کے لیے بول رہا ہوں جان دکھے گا کہ رکھ باپو بھروسہ تیری ساری خوائص پوری کر دوں گی رکھ باپو بھروسہ تیری ساری خوائص پوری کر دوں گی اپکی بار بردی پہن کے پہلا سنیود تیرے رام مطلب اپنے آپ میں ہار ہم نے اتنے سہروں میں گئے ان دور ایک ایسا سہر آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے مطلب این دور میں ہم تو وہ دے میں پڑ دکھلو روچکار دلو پھر آپ کی ساتھی کروائیں گے وہ لوگ پہلے سے ساتھ میں رہ رہا تھا رات کو بارہ بجے اندور کا مارکٹ کھلتا ہے رات کو بارہ بجے اندور کا مارکٹ کھلتا ہے ہم پٹنا مانوں کا تو آج ہی رات پوری ہو جاتی ہے ہم صبح چار بجے جگنے والے لوگ میں ہوا ہی بارہ بجے اندور ایک سہر ہے ایک سہر میں گئے ایک پیار وہاں پر ملا پر آپ لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہوا کہ جمین اپنے پیر پر رکھو پٹنا کی دھرتی میں وہ بات ہے کہ جمین پیر پر رکھو مانا کی پٹنا جو ہے دیہار جو ہے وہ پڑنے کیلئے جانا جاتا ہے بھائی صاحب یہاں پر چانک کے بھی ہوئے ہیں یہاں مہتما بودھ کو تپ کی موہی ہی ہے مہنت کی موہی ہی ہے مہاتما بودھ کو گیاں کی پراتی جہیں ہوئی گیاں کی گیاں تک مہنت سب اس بھرک کے دھرتی کے اندر ہے پر کبھی بھی اینکار اس دھرتی کو نہیں آیا کبھی بھی اینکار بیہار کو نہیں آیا یہی تو بھائرک کا اینکار بیہار ہے اس لیے تو کہتے ہیں جو بھائرک کا اینکار جو پرائیڈ ہے وہ بیہار کے لوگ ہوتا ہے اور آج ہمیں محسوس ہوئی ہے ساری باتے اور انت میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا مہنت کرنا اپنے بھوان پر اپنے اس دیر پر بھروسہ رکھنا وہ سب کچھ ٹھیک کرنے والا آپ کے ساتھ میں سمسحہ آئیں گی کیونکہ جندلی کھیلتی اسی کے ساتھ ہے جو کھلاڑی بہتری ہوتا ہے سب کے ایک سہیں پر ہونسلا سب کا ہلگا ہلگ ہے کوئی حتاث ہو کر کھر جاتا ہے کوئی سنگلز کر کے ہلگا ہلگا ہے آپ کھرنے والے ہو اور نہ سنگلز سنا تکلیب تو بہتھاک مجھا ہے سینے میں بڑے بڑے توفان تھمجھاتے ہیں جب آ جانی ہو سینے میں جب سینے میں آگ ہو تو سنگلز توفان یہ تو حصہ ان کو انجوائے کرو آپ خود سوچ کے دیکھو اگر سنگلز نہ ہوا اگر آپ نے بیناتار والا پانی نہیں پیا آپ تو جب آپ کی سادھی ہو جائے گی آپ کے بچے ہوں گے ان کی سادھی ہوگی ان کے بچے ہوں گے وہ آپ کو دادا بلائیں گے دادی بلائیں گے آپ سوچ کر دیکھو کیا کمانی سناو سے آپ ان کو سنگلز ہوا ہی نہیں تو کیا کمانی آپ ان کو بولو کہ بہتھا سنگلز کا ہمارے ڈائم پر تھا میں اب کیا سنگلز ہے سنگلز تو اس سمیں تھا جو سنگلز ہم نے کیا ہے وہاں پر تو سوچو کیا مجھا آئے گا یہ ویڈیو جو ہے مجھے پتا ہے کہ یوٹوپ پر موسانی کلیب سنگلی ویڈیو کی آپ سوچو آپ کے پوتے اس ویڈیو کو نیکھیں گے پویشیل ہے اور آپ کو یہاں دیکھا ہوا نیکھیں گے اور آپ کے جینے پر مسکام یوٹو کیا بولے گے کیسا دادا تھا یہاں کیسے دادا رہے گا تو ہستے رو ہستے رو ہستے رو دراتے رو سامنے والے کو روشی کو جلاتے رو تو ہستے رو جائے گا اتکرس کا ایک سفر بھی نہ کوئی دکھاؤں گا ویسے تو بہت کل مغزنوں پر ایک پوری پچھا سکھاؤں گا آپ دو اتکرس کی ساپنا سم دوجہت ایک میں ہوئی تھی میں اتکرس میں سٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اتکرس میں کٹنٹ میں کاؤنٹ کیا ہے اس کے بعد اتکرس میں پیچر کی بھومی کا میں اندر ہوں اور اتکرس کو بہت باری کسی دیکھا ہے اتکرس ایک پریوار کی طرح ہے سہستانی ایک پریوار آپ نے آئے ہوں گے تو محسوس کیا ہوگا کچھ الگ آپ کو فیل ہوا بہت سمیناس الگ فیل ہوا وہی ایسا الگ ہوا کہ کوئی اپنا ہی آرہا ہے کوئی اپنے لوگ آرہے ہیں تو اتکرس کی اتکرس کی اپنا ایک بی روپیت ہوا تھا جو کی دوہجہ روپیت وہاں دیکھئے سفر بڑھتا گیا جھوڑپور سے جاپور جاپور سے الہباد الہباد سے اندور اندور سے آج پتنا میں پہنچ گیا ہے اس کے بعد میں لنکھنوں بھی جانے والا ہے اور بھی بہت سارے سیروں میں جائے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ہول سے آج کے بعد میں جہاں بھی جاؤں گا میں بولوں گا کہ پتنا نے جو مجھے پیار دیا تھا نہ وہ کہیں بھی شکشہ کی تو ایسا کونسا بڑا توپ آ گیا شکشہ کی تو آئے کہ وہ شکشہ کی تو آئے ایسا تھوڑی تھا کہ دو دو سیمینار دمنا پڑھ رہے سوچو آپ دو میٹم کرنا پڑھ رہا اور سیٹ نہیں بچیے شکشہ کے آنے کے بعد شکشہ کو سیریبیٹی آپ نے بنایا ہے یا ببک سیر نے بنایا ہے مطلب یہ کوچو میں نے اسے بولا کی میں سادھی ہونے والی ایک کراس نہیں لے پاؤں گا میں نے اسے بولا تو سب نے کہا تو چھتا مد کر تو سادھی پہ دھیان لگا بھنگی کام میں کرنی ہوں گا ایک مہنے بہن سن میں بولا کہ سام کو سادھ دے سکھا رکھ وہ بھڑا ہے تیار ہونا میں نے کہا یہ کیا چیزیں سکھا رکھ سادھ نے مجھے بتایا کہ آلیا پٹ کی ایک بین ہوتی ہے توس میں آلیا پٹ سب اپنی کناس لے نا تو مطلب سکھا رکھ جو ہے ویلیٹی بنا کر کے ایک سکھا کو سیلیویٹی بنا دیا وہ کام کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور میں لگا کناس دیے جا رہا ہوں دیے جا رہا ہوں اور رکنے کا نامت میں رنگا دے گا تھپوں گا تو نہیں نہ آپ مانوں گا نہ تھپا ہو نہ عمرہاری چجبہ جیتنے کا اسی لیے سندر جاتی ہے اور یہ سندر جاتی رہنے والا ہے اور اندر میں اپنی دو لائنوں کے ساتھ نا آپ تک پہنچ رہا ہوں ان کو سمانگے رکھی گا اور اس کے بعد میں اتکرس کا ڈاکٹومینٹ جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں اتکرس کا سفر جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس کو دیکھے گا محسوس نہیں دے گا اور آپ کو اچھا لگا دیکھنے یہ میرا وعدہ راب سے جیت کی خاتر پر شنون چاہیے جس میں امار ہو ایسا خون چاہیے یہ آسمہ بھی آئے گا جمین پر بس کی رادوں میں جیت کی خونج ہو نہیں چاہیے آپ کے ارادے مضبوط ہو مطلب ہوں جو 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 ہوں مل رہے ہیں کہ آپ کو ایک بار I love you ڈاکہ آئے گی رجب آپ آئے گی آئے گا آپ ایک ڈاکومنٹ بھی مل ایک ڈاکومنٹ بھی